ناران پاکستان کے شمالی علاقاجات میں سے ایک ہے جو بہت مقبولیت رکھتا ہے انچے پہاڑوں میں گری یہ وادی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے ناران کے پی کے ایک ازلہ مانسیرہ میں واقع ہے آج ہم آپ کو ناران میں موجود دس مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو بہت مشہور ہیں نمبر ون سیفل ملوک لیک اگر آپ ناران کا غان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر پہلا مقام جو ذہن میں آتا ہے وہ جیل سیفل ملوک ہے جسے مشہور افثانوں اور کہانیوں سے جانا جاتا ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً تین ہزار دو سو چوبیس میٹر کی انچائی پر واقع ہے یہ جیل ٹراؤٹ فش کے لیے بہت مشہور ہے اس جیل میں پورے پاکستان سے سیاہ آتے ہیں اور یہاں کے پہاڑوں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر ٹو لالازار لالازار کو ویلی آف بلومنگ فلاورز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو وادی کاغان میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے تین ہزار دو سو میٹر کی بلندی پر رہے ہیں اس علاقے کے ایک طرف دریائے کنہار کے قریب گہری وادی ہے دوسری طرف آبدار پائن جنگلات کے ساتھ پہاڑوں کا خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نمبر ٹری آنسو لیک یہ جیل آنک کی طرح اپنی شکل کی وجہ سے مشہور ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار دو سو پنتالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے آنسو جیل میڈ سمر میں دیکھنے کے قابل ہے اور یہ سیفر ملوک جیل سے سات یا آٹھ گھنٹے کی ٹریکنگ لیتا ہے آنسو جیل کا سفر کرنا ایک سخت کام ہے لیکن یہاں پر بہت سے سیاہ آتے ہیں اور اس کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر فور لولوسر لیک پاکستان کی ایک اور خوبصورت منظر لولوسر جیل ہے جو وادیہ کاغان میں واقع ہے بلند چوٹیوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاہوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز ہے یہاں کے اونچے پہاڑ برف سے ڈگے ہیں جو ظاہرین کے لیے پرسکون نظارہ دیتے ہیں نمبر فائیو ملکہ پربت ملکہ پربت ناران کاغان کی بلند ترین چوٹی ہے اس کی چوٹی سفید بھر سے ڈگی ہے سیفر ملوک سے صاف نظر آتی ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار دو سو نوے اور سیفر ملوک جیل سے چھے کلومیٹر دور ہے اس جگہ کا صفحہ تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے نمبر سکس بابوسر ٹاپ بابوسر ٹاپ کو بابوسر پاس بھی کہا جاتا ہے جو وادیہ کاغان کے شمال میں واقع ہے درحقیقت یہ وہ پاس ہے جو پاکستان کے صوبہ کے پی کے کو شمالی پاکستان میں گلگت بلدستان کے خطے سے جوڑتا ہے یہ جگہ گرمیوں کے موسم میں بہت سے خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے سیاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر سیون سیری پائے سیری پائے ایک اور سیاحت کے علاقہ ہے جو شگران سے چھے کلومیٹر دور ہے یہ اپنے سرسبز میڈوز اور اس میں ایک چھوٹی سی سیری پائے جھیل کے لیے بہت مشہور ہے یہاں پر سیاہ گوڑوں پر سوار ہونا پسند کرتے ہیں اس کے علاقے ایک قدرتی چھوٹی ہے مکڑا چھوٹی کی انچائی تین ہزار آٹھ سو پچاسی میٹر ہے اور سیری پائے میڈوز کے بیس کیم سے مکڑا چھوٹی سے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں مکڑا چھوٹی کا موسم سال بر میں سرد رہتا ہے نمبر نائن دریائے کنہار کنہار دریائے یا دریائے کنہار ایک سو چیہ سٹھ کلومیٹر لمبا ہے جو بنیادی طور پر سوبہ کے پی کے شمالی علاقے میں واقع ہے تبدیل کر دیا گیا کیونکہ سواتی اصل میں افغانستان کے کنہار کرینے والے ہیں یہ ایک نہایت خوبصورت دریائے ہے جو بہت سے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے نمبر ٹین شگران جب آپ وادی کاغان کی خوبصورت جگوں کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ شگران میڈوز کے دورے کے بغیر واپس نہیں جا سکتے ہیں حیرت انگیز نظاروں اور خوبصورت موسم کی وجہ سے شگران سیاہوں کے لیے پسندیدہ مقام بن گیا ہے شگران سات ہزار سات سو انچاس فٹ کی انچائی پر ہیں اور پوری وادی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ